اور تصویریں اب صحیح ہیں رشتے کے لئے بھیجنی ہے میں نے تصویریں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آئیوب آپ سارے ٹھیک ٹھیک ہوں گے تو آج کے علاقے میں بہت ہی زیادہ کام ہے تو میں نیچے آگئے ہوں مرساگل باہر نکال لیں پہلے تو بال کٹ کروانے پھر اس کے بعد تصویریں کچھوانی ہیں تصویریں اس لئے کچھوانی ہیں کہ میں نے تصویریں بھیجنی ہے رشتے کے لئے تو پہلے بال بھی کٹوانے بال کافی دیر ہوگی اب بال نہیں کٹوائے پہلے بال کٹوائیں گے پھر تصویریں کچھوانی چلیں گے تو نکلتے ہیں پہلے بال جگہ رو سے بھارے والے دکان ہوں دوپان آگئے تو بال کٹوائے پھر پھر کٹوائے پھر دیر دوپان آگئے پھر پھر کٹوائے پھر موسیقی 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 بال بہت اچھے کٹیں انسلام بہینے اگر آپ ویڈیو دیکھ رہے ہو تو یار آپ بھی لائک ضرور کر دینا میں آپ کی طریقہ کر رہا ہوں تو ماشاءاللہ بال اچھے کٹیں تو مجھے پسند ہے بودڈ ہو گیا کپڑے بھی چینج کر لیا اور شروار میز پہنی ہے اس لئے پہنی ہے کہ تھوڑا سمیں شریف لوگوں تصویر میں بھی شریف ہاؤں گا تو پسند کریں گے تو عجیب سا ہی ویسے لگ رہا کیونکہ میں کافی دیر بعد شروار میز پہنی رہا ہوں تو اب چلتے ہیں تصویریں کچھوان ہمارے بھی چینج کر لیا چینج کرنے چینج کچھوان میں پہنے کی کپڑے بھی شریف پہنے کی سمیں گے تصویریں کیوں گا؟ وائڈ فریم میں تصویر میں نے کہ جو آ دیا تو وہ کہہ رہے ہیں دس منٹ لگیں گے اگر ارجنٹ چاہیے تو ڈیر سور پہ لگے گا تو دس منٹ میں مل جائے گی اگر رات کو چاہیے دیر سے تقریباً آٹھ بجے تو تب سور پہ لگے گا تو مجھے ابھی چاہیے مجھے بہت جلدی ہے تو میں نے اس لئے ابھی کئی ٹائنگ کرا دیا تو وہ کر رہے ہیں بھائی ایڈٹنگ اب ویسے میرے پاس کیمرا پر مجھے ہی نہیں کہا اتنا پتا نہیں ہے کہ یہ کیسے کرتے نہیں تو میں گھر میں خود ہی کر دیا تو اس لئے مجھے باہر آنا پڑا دیر سے روپیا دینا پڑا ہے یہ ایک تصویر کا تو اب میں ویڈ کر رہا ہوں کہ کب تک میری تصویر ہو جائے گی انہوں نے کہا دیکھتے ہیں دس منٹ کرتے ہیں پورے کے اس سے زیادہ ٹائم ہوگا مجھے امیت نہیں تھی کیونکہ پہلے لائٹ گئی تھی اندر اندیرا تھا تو بیسے کہ ان کا فلیش کام کرتے ہیں فلیش یہ کم سے ہوتا ہے تو تصویر تو سی آگئی پڑھیں گے دبان میں لائٹنگ بہت کم تھی تو اب لائٹ آگئی ہے تو ماشاءاللہ دبان اچھی ہے پڑھیں گے پڑھیں گے بس تصویر اب پڑھیں گے برینٹ کر رہے ہیں باقی چہرے کے جانیں وغیرہ جو بھی سافت وہ سافت کر رہے تھے تصویر ایسا ہے ایسا ہے تصویریں بلے گئی ہیں جا کرتے ہیں اور پھر رسطے کے لئے بھیجتے ہیں تصویروں والا کامنا کافی دیر سے روکا تھا میں تقریباً تین چار دن پہلے یہ کام کرنا تھا تو آج کر رہا ہوں آج میں نے بہت مشکل ٹائم نکالا تھا تو آج یہ کام ختم ہو گیا تصویر ملا رہا ہوں اپنے ساتھ کی میری تصویر ہی ہے اور یار یہ بتاتا چلوں یہ رشتے کے لئے نہیں ابھی میری عمر نہیں آئیے میں اکیڈمی کے ایڈمیشن کے لئے مجھے تصویر چاہیے تھی تو میں پوچھ رہے بھی گیا تھا وائیڈ بیگراؤنڈ کے بلو بیگراؤنڈ تو انہوں نے بلو وائیڈ بیگراؤنڈ کا کہا تھا تو میں تصویر لے ہوں اور اچھیا پٹ بٹ ذرا تھوڑی سی نا بلیک بلیک ہے پر چلے گی میں نے ادھر کون سا رشتے کے لئے بیج رہا ہوں میں تو ایڈمیشن کے لئے بیج رہا ہوں اور اب ساتھ بھائی بھی جائیں گے پاس ہی ہے اتنی دور نہیں ہے اکیڈمی تو پاس ہی ہے جلدی پہنچ جائیں گے آئیڈی گارڈ کی بھی ایک فوٹو کا پچھا ہی ہے تو وہ بھائی کروانیا بندر گئے ہیں تو اب اکیڈمی جانا ہے اکیڈمی جا کر آج ایڈمیشن کرنا ہوں اکیڈمی کے باہر آگئے ہوں تو میں اندر گیا تھا تو انہوں نے کہا ماسک بغیر اندر جانے کی جازت نہیں ہے نو ماسک نو انٹری تو اس لئے میں باہر ہی کھڑا رہا ہوں گا سکیورٹی گارڈ کو کہوں گا کہ سر کو بلا دیں باہر ہی آجیں میں پہلے بھی پوچھنے آیا تھا کہ فریم کا اس لئے پہلے بھی سر باہر آئے تھا تو بار 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 بلانا باہر اچھا نہیں ہوتا تو اس لئے میں نے چھوٹے بھائی کو اندر بھی دیا کیونکہ اس نے ماسک لگا رہا تھا تو میں رفاس ماسک نہیں ہے تو میں باہر ہی کھڑا ہوں وہ بندر ایڈمیشن کروا کر جو بھی بات چیت کرنی ہوگی وہ خود ہی کر کر باہر آجے گا تو میں نے پہلے کہا تھا کہ سر باہر ہی آجے پھر مجھے اچھا نہیں لگا تو بندر کو یہ اندر بیج دیا تو وہ خود ہی کروا دے گا ایڈمیشن پیس جو بھی تھا وہ سارا کچھ کلیئر کرا دیا تو اب ہم گر واپس جا رہے میری امی نا اس کام سے بہت زیادہ خوش ہوں گی کیونکہ انہیں سب سے زیادہ اٹمشن تھی آپ کو بھی پتا ہے کہ گھر میں جو بڑا ہوتا ہے اسے زیادہ فکر ہوتی ہے کہ اب ایڈمیشن نام کرواؤں تو دن گزری جا رہے ہیں پھر بعد میں اکیڈمی میں میرا ایڈمیشن نہیں ہوگا تو پھر میں پڑ نہیں سکتا گھر میں میرا ویسے دل نہیں کرتا پڑنے کو امی کو جا کر مبارک بات دیتے ہیں اکیڈمیشن ہو گیا ہے رات کے تین بجنے میں بھی بھی ویڈیو ایڈٹ کرو اور میری آنکھیں سوائلنگ ہونے لگ پڑی ہے کمپیوٹر کے آگے بیٹ بیٹ کر تو میں نے ویڈیو ایڈٹ نہیں کیا تھا تو اس لیے اب ویڈیو ایڈٹ کرو میں بہت زیادہ میند کر رہوں اللہ حافظ